اسلام علیکم سلڈنٹ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے سلڈنٹ ہماری جو بی انگلیس تھرڈیئر کی پویٹی کی سیریز ہم نے شروع کی ہوئی ہے تو آج اس کی جو پویم نمبر جو فورٹین ہے ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کے ٹیفیکلڈ ورڈ میں ایز یوزول ادھر لکھوں گا اور اس کے جو میننگ ہیں وہ بھی ایکسپلین کروں گا اور سا سا اس کو ایکسپلینڈ بھی کرتا جاؤں گا تو تھوڑا سا میں ٹچ اپ کو بتاتے جب میں اس پویم میں ہے کیا لائٹس آؤٹ لائٹس آؤٹ جب لائٹس آؤٹ ہو جاتی ہیں مطلب کہ جب بطیاں بج جاتی ہیں تو بسکلی تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہو گیا کہ یہ کس کے بارے میں ہے تو دس پویم ہے آباؤٹ سلیپ یہ نین کے بارے میں ہے کہ انسان جب ہے جو ہے آل دے ہیز ورکنگ تو اس کے جو سینسز ہوتے ہیں تو فٹیگ کا شکار ہو جاتے ہیں وہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو رینوویٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو رینویٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اگلے دن کا جو پروسس ہے جو کام ہے اس کے لیے وہ تیار ہو سکے تو انسان سارا دن کام کرتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے ونہیز گوئنگ ٹو سلیپ وہ کہتا ہے کہ نی جی اب میں اس سے زیادہ کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا تو نین کی جو ایک میجیکل افیکٹ ہے ایک میجیکل فیکٹر ہے ایک جو پاور آف سلیپ ہے اس کو اس پویم کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ اس کے سامنے کوئی رزیسٹنس نہیں ہے ہم سب جو ہیں بیفور سلیپ 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 ہے سیمبل آف ڈیپ وہ میں آپ کو بار میں یہ بھی ایکسپلین کروں گا تو جس طرح ہم ہم بیاری ایمپورٹنٹ بیفور سلیپ سو ایس بیاری ایمپورٹنٹ بیفور ڈیپ تو نین کے سامنے جو ہیں وہ بے باس ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر اس نے نین کا ذکر کیا ہے کہ کیسے نین آتی ہے کیسے انسان کام کرتا ہے اور بڑے اچھے چھے کام بڑے فیورٹ مثلا کوئی لیٹس پوز کہ ہیس ریڈنگ سام فیورٹ بک کوئی فیورٹ بک پڑھ رہا ہے ہیس ٹاکنگ ٹو ہیس بلوڑڈ اپنی بلوڑڈ سے باتے گا رہا ہے تو جب نین آتی ہے تو ہیسے نو مور نو مور ہی وانس سلیپ اب وہ سونا چاہتا ہے تو اس کے اندر جو سویٹنیس ہے سویٹنیس آف سلیپ ہے اس پوئیم کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آئی ہیو کام ٹو بارڈر آف سلیپ بارڈر آف سلیپ بارڈر آف سلیپ کا مطلب کیا ہے نیند کی حد مطلب کیا ہے دا پوئیٹ اس گوئنگ گوئنگ ٹو سلیپ شاعر جو ہے وہ سونے جا رہا ہے بارڈر آف سلیپ دا آن فیادمی بل ڈیپ اور یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی پمائش جو نہ قابل پمائش ہے ٹھیک نا آن فیادمی بل یہ ڈیفیکلٹ ورڈ ہے آن آن فیادمی بل سلیٹ بیسیکلی جو فیادم ہوتا ہے فیادم 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 is a unit through which the depth of the sea is measured یعنی کیسے یہ ایک اکائی ہے جس سے سمندر کی گہرائی جو ہے depth جو ہے اس کو میئر کیا جاتا ہے جس طرح ہم ڈیسٹنس کو میئر کرنے کے لیے میٹر لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح جو سمندر کی گہرائی ہے اس کو اس کی پمائش کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم لگاتے ہیں فیادم تو آن فیادمی بل اس کا مطلب ہے debt cannot be میرڈ یعنی جس کی ہم پمائش نہیں کر سکتے جو نا قابل پمائش ہے debt can't be میرڈ یعنی یہ ایک نین ایک ایسا گہرا سمندر ہے جس کی پمائش جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے آن فیادمی بل ڈیپ فوریسٹ اور یہاں پہ اس نے فوریسٹ کا سیمبل لگایا ہے اوشن کا نہیں لگایا فوریسٹ کا اس لیے لگایا ہے کہ پہلے ہم اپنے فائیو سینسز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے ہوشمندی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہی ہم سوتے ہیں تو ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی جنگل میں کھو گئے ہوں تو یہ ایک ایسا جنگل ہے جس کی پمائش جو ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے جہاں پہ سب کو اپنا جو رستہ ہے وہ کھو جانا ہے کھو دینا ہے لوس کرنا ہے کانشینسلی اور انکانشینسلی یعنی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہم جو ہیں اس نیند کی وادی میں اس جنگل میں ہمیں اپنے آپ کو لے جانا ہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم رزیسٹ نہیں کر سکتے ہاور سٹریٹ اور وائنڈنگ سون اور لیٹر چاہے جس رستے کے اوپر ہم چال رہے ہیں وہ کتنا ہی سٹریٹ کیوں نہ ہو سٹریٹ کا مطلب تو سیمپل ہے سیمپل ایک وے جو سیدھا سادھا ہوتا ہے وائنڈنگ ذرا ڈیفیکلٹ ورڈ سوڈنٹ اس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں وائنڈنگ تو وائنڈنگ جو ہوتا ہے وہ زیگ زیگنگ ہوتا ہے میزی موشن تو اس کا مطلب ہے آ یا اس کا مطلب کیا بنے گا آ ڈیفیکلٹ وے آ ڈیفیکلٹ روڈ چاہے ہمارا رستہ سیدھا ہو سمود ہو پیسفل ہو چاہے زیگ زیگنگ ہو چاہے ہم زندگی خوشی سے گزار رہے ہوں چاہے ہم غم سے بسر کر رہے ہوں لیکن ہم ہم کو اس وادی میں جانا ہے ہم نے سونا ہے ہم رزیسٹ نہیں کر سکتے سون اور لیٹ ابھی نہیں تو تھوڑی دیر بعد دیر کانٹ چوز نیند کے بارے میں کوئی چاہے نہیں ہے بندہ یہ کہہ کہ میں ایک ویک کام کر لیتا ہوں مسلسل اور ایک ویک سو لیتا ہوں نہیں اس میں کوئی چاہے نہیں ہے جب یہ آ جاتی ہے تو یہ اپنا میجیکل جی افیکٹ ہے وہ کریئیٹ کرنا شروع کر دیتی اس میں ہم چوز نہیں کر سکتے چاہے نہیں ہے مینیا روڈ ٹریک کہیں یہ کہ رستے ہیں دیر سینس دون فسٹ کریک اچھا دون کا مطلب سوڈنٹ ہوتا ہے صبح دون یعنی مارننگ ٹھیک ہے فسٹ کریک کا مطلب یہ ہے فسٹ رے آف دا سن فسٹ کریک یعنی سورج کی جو پہلی کیرن ہوتی ہے فسٹ رے آف دا سن فسٹ کریک آف دا سن فسٹ رے آف دا سن ہم صبح اٹھتے ہیں اور آپ نے پنے دستوں پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں سنس دا دون فسٹ کریک آپ ٹوڈا فارسٹ رنگ برنگ کہتے ہیں ایج کنارہ بی آر آئی این کے ایج مطلب کنارہ اور یہ اسی جنگل کے کنارے کی طرف جا رہے ہیں کس کے کنارے کی طرف جا رہے ہیں ڈیٹ ایز گوئنگ ٹو دا سلیپ تو دا فارسٹ آف سلیپ یعنی ہم صبح چاکو چوبان ہو کر اٹھتے ہیں فریش ہوتے ہیں آل دیز بی پرفارم آور ایکٹیویٹیز آور دیوٹیز اور آلٹی میٹلی بی آر گوئنگ ٹو گوئنگ ٹو سلیپ بی آر گوئنگ ٹوڈر آف سلیپ اچھا یہاں پہ تھوڑ سا میں آپ کو اور بھی ایکسپلین کرتا چلوں سٹوڈنٹ کہ سلیپ آر گوئنگ ٹو ڈیٹ تو بیسیکلی آر گوئنگ ٹوڈر آف سلیپ آر گوئنگ ٹوڈر آف سلیپ یعنی ہم ریہرسل کر رہے ہوتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی بھی زندگی لمبی زندگی جی لیں آلٹی میٹلی وی ویل ہیف ٹو ڈائے ہمیں ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے ہم اس فارسٹ کی طرح ہماری جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے that is ڈیت تو یہ بھی اس کا ان لائن کے اندر اس کا بھی ذکر ملتا ہے ڈیسیو ڈیٹریوڈرز اچھا جن رستوں پہ ہم چل رہے ہیں وہ کون سے ہیں مثلا ہم ایکٹیو ہیں دا روڈس آر ویری کلیر وہ کلیر ہیں بٹ وین وی آر گوئنگ ٹو سلیپ دا روڈس بکم فوگی بکم بکم ڈیم وہ ڈیم ہو جاتے ہیں وہ وینش ہونا شروع ہو جاتے ہیں suddenly no blurs blurs کلر بلر آپ نے یہ پڑا ہو گئے اس میں کمپیوٹر میں ایک ٹرم ہے جی ٹرم نالوجی ہے سپیشل جو ڈوبی پہ کام کرتے ہیں تو بلر کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو مکس کر دینا مثلا یہاں اس کا مطلب جو آئے وہ فوگی ہو جاتا ہے فوگ فوگی دھندلا جس کو ہم کہتے ہیں دھندلا یعنی وہی رستے جو ہیں وہ مان پڑ جاتے ہیں وہ ڈیکلائن کر جاتے ہیں جن کے اوپر ہم چال رہے ہوتے ہیں اور ہم پھر انہیں میں ڈوب جاتے ہیں انہیں رستوں میں ڈوب جاتے ہیں ہم سنک کر جاتے ہیں ہم سو جاتے ہیں اچھا اب اس کے سامنے بیفور سلیپ ہم اس کے سامنے بے باس ہیں امپورٹینٹ ہیں اور کس 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 چیز کے ساتھ ہم امپورٹینٹ ہیں وہ ان لائنز کے اندر اس کا ذکر ہے یہاں پہ محبت ختم ڈیسپیر ڈیسپیر ہوتی ہے مایوسی ڈیسپیر مثلا ڈیسپوائنٹمنٹ یہاں پہ مایوسی ختم محبت ختم امبیشن امبیشن ہمارے جو ایمز ہیں ہماری جو خواہشات ہیں ہماری جو آرزویں ہیں وہ انڈ ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں نین کے سامنے تمام غم تمام خوشیاں سب کچھ مان پڑ جاتی ہیں فینش ہو جاتی ہیں چاہے یہ غم جتنے ہی بیٹر کیوں نہ ہو تلخے کیوں نہ ہو اور چاہے یہ خوشیاں کتنی سویٹ ہی کیوں نہ ہو نین کے سامنے مثلا آپ کے فرینڈ کی شادی ہے آپ جانتے ہیں آپ دانسنگ آپ میری میکنگ لیکن ایک ٹائم آئے گا آپ کہتے ہیں جو بھائی میں چاہتے ہیں ایک مریض ہے پیشنٹ ہے وہ پین کے ساتھ چیخ رہے اس کو درد ہو رہے لیکن ایک ٹائم آئے گا جب اس کو درد کا احساس وہ ختم ہو جائے گا اور وہ ٹائم کونسا ہے وہ سونے کا ٹائم ہے تو یہاں پہ غم ختم ہو جاتے ہیں یہاں پہ خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں آگے کہتا جی ہیر اینڈز ان سلیپ ڈیڈی سویٹر نیند میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے بیکوز دا پروسس آف سلیپنگ اس سویٹر دین آل دا ٹاسک آف دا ورل کیونکہ جب ہم سوتے ہیں تو نیند کے اندر اتنی اچھی مٹھاس ہوتی ہے کہ اس کے سامنے باقی جتنی بھی سویٹ چیزیں ہیں وہ وہ وینش ہو جاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ نیند کی اپنی لذت ہے اپنا ٹیسٹ ہے دین ٹاسک موسٹ نوبل دیر ایز ناٹ اینی بک فار ایزمبل کہ آپ اپنی کو فیوریٹ بک پڑھ رہے ہیں اور فیس آف ڈیرسٹ لک ڈیرسٹ لک تھوڑا سا میں اس لیے لکھ رہا ہوں حالانکہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے تاکہ آپ کا میننگ جو ہے وہ کلیر ہو جائے اچھا ڈیرسٹ لک کا مطلب ہے یہ آپ کا کلوز فرینڈ کلوز فرینڈ بھی ہو سکتی ہے کلوز فرینڈ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی ایسا رشتدار بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ بہت پسان کرتے ہیں باتیں آپ پہتے ہیں آپ پہتے ہیں آپ پہتے ہیں آپ پہتے ہیں لیکن ایک ٹائم آئے گا آپ کہیں گے گوڈ بائی ایوانٹ ٹو سلیپ کہ باقی باتیں بعد میں ہو جائے گی پہلے میں سونا چاہتا ہوں میں تھک گیا ہوں ایم اوور ٹائرڈ یعنی نیند کے سامنے جو ہیں وہ سب خوشیاں آپ چاہے کوئی آپ کی پسندید آپ بک کی پڑھ رہے ہیں نوبل پڑھ رہے ہیں کوئی اور اچھی بک پڑھ رہے ہیں چاہے آپ کسی اپنے محبوب سے بات کر رہے ہیں جو آپ کو بہت ڈیرسٹ ہے تو آپ آپ سب کچھ چھوڑ دیں گے اور آپ نیند کی وادی میں داخلے ہو جائیں گے ٹو گو انٹو دا آن نون اور یہ نین جو ہے یہ ایک ایسی وادی ہے that is unknown to us یعنی ہم ہم اس کو صحیح طریقے سے ہم اس کو جانتے نہیں ہیں اور یہ کب آتی ہے ہمیں اس کا بھی احساس نہیں ہوتا یعنی ہم بیٹھے بیٹھے ہو سکتا ہے کام کر رہے ہو نیند آ جائے تو ہم ہم کو اس آن نون وادی کے اندر جو ہے وہ داخل ہونا ہے must enter and leave alone اور اکیلے اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ you are my best friend so come with me and we we go into this unknown valley نہیں ہم ہم نے اس ٹیسٹ کو خود ہی جو ہے وہ اپنے اوپر تاری کرنا ہے I know not how اور شاعر کہتا ہے کہ مجھے احساس نہیں ہو رہا کہ میں کیسے اس وادی کے اندر مثلا وہ جو اس کا فیزیکل افیکٹ ہوتا ہے کہتا ہے میں اس کو صحیح فیل نہیں کر پاتا کہ میں کیسے ایک کانشنس سے انکانشنس جو دنیا اس میں چلا جاتا ہوں اور ایسی دنیا جس میں مجھے اپنا بھی احساس جو ہے وہ اپنا بھی خیال جو ہے وہ نہیں رہتا ہے تو سوڈنٹ لاسٹو سٹینزہ ہے اس میں اس کے جو وہ فیل کرتا ہے کہ مثلا نین کیسے آتی ہے he is going to feel physical effect of sleep یعنی نین کی لذت کیسے فیل ہوتی ہے تو وہ کہتا جی the tall forest forest towers towers اچھا towers کا word اس نے یوز کیا ہے student t o w e r s tower کا مطلب ایسے کوئی چیز جو height میں ہوتی ہے لہذا یہاں پہ وہ forest کی بات کر رہا ہے jungle کی بات کر رہا ہے تو یہاں اس کا مطلب بن جائے گا tall trees the poet is standing in the midst of the forest وہ jungle کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے اور that forest consist of very 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 tall trees یعنی اس میں جو درخت ہیں وہ بہت ہی لمبے ہیں اونچے ہیں it's cloudy foliage cloudy سفید foliage foliage word ہے یہ difficult ہے اچھا اب foliage ہوتا کیا ہے student leaves covered by slow یعنی سبز سبز اس کے اوپر درخت سبز پتے ہیں اس کے اوپر جب جو snow fall ہوتی تو برف کی تیگ چڑھ جاتی ہے snow fall کی تو اس کو foliage کہا گیا ہے it's cloudy foliage lowers وہ نیچے گر رہا ہے lower ہو رہا ہے ahead in front of the poet shelf above shelf layers after layers تہ دہ تہ تہ جو ہے وہ نیچے آرہا ہے it's silence I hear and obey and the poet is hearing the sound of the falling of the foliage وہ جو سفیر سبزہ ہے اس کے گرنے کی آواز کو سن رہا ہے اور اس کو مان رہا ہے رزیسٹ نہیں کر رہا ہے that I may lose my way and myself اور شاعر کو پتہ ہے کہ after that what happened the poet اور اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا because he is going to enter into an unknown valley the valley of sleep or maybe the valley of death I hope that you will understand it okay Allah حافظ